طویل العمر کرونا وائرس سے متاثرہ مریض چل بسا عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثر ہو کر 18 مہینے تک اس وائرس سے نبرد آزمہ رہنے والا دنیا کا سب سے طویل العمر مریض برطانیہ میں انتقال کر گیا 2020 میں کرونا کا شکار ہونے کے بعد مریض کی 505 دن کے بعد موت ہوئی کہا جا رہا ہے کہ مریض کرونا کے 10 ویرینٹس کا شکار ہوا تھا جن میں الفا، گاما اور اومیکرون شامل ہیں برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریض کا مدافعتی نظام بہت کمزور تھا اور کرونا سے متاثر ہونے کے بعد 18 مہینے تک وبائی بیماری سے لڑتا رہا طبی ماہرین و اسپتال نے مریض کی حالت، عمر اور ویکسین لگانے سے متعلق کوئی معلومات جاری نہیں کی دوسری جانب محققین نے آزا کی پیونکاری، ہائی وی اور کینسر کی وجہ سے کمزور مدافعتی نظام والے نو مختلف مریضوں کا متعلق کیا ہے متعلق کے دوران کمزور مدافعتی نظام والے کرونا کا شکار مریضوں میں سے چار کی موت واقعہ ہو گئی دو کو انفیکشن سے بچنے کے لیے انٹی باڈی تھرپی اور انٹی وائرل کی ضرورت پیش آئی جبکہ دو بلاخر علاج کے بغیر ہی سہتیاب ہو گئے نوہ مریض چار سو بارہ دن کے بعد بھی کرونا سے نبرد آزمہ ہے امیونو کمپرومائزڈ یعنی کمزور مدافعتی نظام والے افراد بڑی تعداد میں کوویٹ کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے جسم کا قدرتی دفاع بہت کمزور ہوتا ہے مدافعتی نظام کمزور ہونے کے باعث ایسے مریض سہتیاب ہونے میں زیادہ وقت لیتے ہیں اور وائرس زیادہ دیر تک ان کے جسم میں رہتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے